بابا گروہ نانک اور گودم بود کون تھے کیا انہیں حادی اور مدبر کہنا کیسا ہے گودم بود دیکھئے بعض مذہب تو الہامی ہیں اور اس میں ترمیم ہو گئی عیسائیت جیسے انجیل میں انہوں نے ترمیم کر دی توریت اس میں ترمیم کر دی اور کئی احکامات اس میں وہ تھے جو ہماری کتاب ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں تھے ان کو انہوں نے چھپا دیا جب وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں تب ہمارے نزدیک اس کو بغیر کسی شرعی ضرورت کے اس کو دیکھنا تلاوت کرنا بھی ہمارے لئے جائز نے اب آیا گوتم بود یہ بودھا جو ہے اس کا مذہب الہامی ہو یہ ہمارے کسی بھی عالم دین نے نہیں کہا سوائے تاہرالقادری صاحب کے انہوں نے ایک اجتماع کیا اور ذہن میں آپ کے وہی بات ہوگی ڈیکلیریشن لندن صحیح پکڑا ہے نا میں نے آپ یہ سوائے قادیانیوں کے سارے دنیا بھر کے فرقے جمع کیے انہوں نے اور سب نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے اور سب نے ایک جہتی کا اعلان کیا اور اب آپ دیکھیں فیس بک پر یا انٹرنیٹ پر ایسے حضرات نے اب یہ چیزیں ڈال دیں کہ جتنے لوگ اس میں شریک تھے وہ سب کے سب تجدید ایمان کریں اور تجدید نکابی کریں وہ کافروں کو یعنی عیسائی اور یہودیوں کو وہ کہتا ہے انہیں کافر نہ کر تین بلکہ پانچ اخواری تراشیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں تاہرلو قادری صاحب نے یہ کہا کہ یہ ایمان والے ہیں بلکہ یہ کہا کہ میری مسجد ان کے لیے ہمیشہ کھلی ہوئی ہے اور جب جی چاہیں اپنے مذہب کے مطابق میری مسجد میں عبادت کریں اور ان کو کافر نہیں کہا جا وہ دو کنڈیشنیں بیان کرتے ہیں جو آپ کے ذہن میں اس لیے آپ نے سوال کیا بلیور نان بلیور ایک ہیں دین والے لوگ دیندار اور ایک ہیں بے دین بے دین سے ان کی مراد کیا ہے کیمنس سوشلس یہ ہیں جو سرے سے خدا کو مانتے ہیں جتنے بھی لوگ کو دین کے ماننے والے ہیں کسی نہ کسی اس کو وہ بلیور کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ہیں لہٰذا دیندار لوگوں کو الگ رہنا چاہیے اور جو بے دین ہیں ان کو الگ ہونا چاہیے اب میں آپ کے سامنے جب یہ کہا جائے کہ یہود اور عیسائی ان کو کافر نہ کہا جائے یہ ایمان والے ہیں میں صرف دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں لَمْ يَكُنِّ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ ابھی دیکھیں اہلِ کتاب کو کافر کہا یا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرما اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَلْمُشْرِقِينَ فِي نَارِ جَهْنَّمَ خَالِ دِينَ فِيهَا اُلَائِكَهُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ اب دیکھیں انہیں کافر کہا گیا اور کہا یہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے دو آیت نے دیئے جس میں اہلِ کتاب کو کافر کہا گیا نام لے کے کہا گیا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ یہ اہلِ کتاب مشرِقِينَ مشرِق ہیں فِي نَارِ جَهْنَّمَ ہمیشہ جہنم خالِ دینہ فِيهَا ہمیشہ جہنم اُلَائِكَهُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ یہ بہت فتنِ باز قسم کا گیرو ایک اور جگہ فرمائے ہم کہتے ہیں سب اکھٹے ہو جائیں دیندار تاکہ لا دینوں کا مقابلہ کریں دوسری آیت سنیں مَا کَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ طیبوں کو خبیصوں سے جدہ نہ کر دے فاللہ تعالیٰ کا پورگرام تو یہ ہے کہ خبیصوں کو طیبوں سے جدہ کریں اور ہم اس کے ارشاد کے خلاف کام کر رہے ہیں کہ سب کو جناب جمع کریں اور سب ایک ہو جائیں اس کو چھوٹا کر دو ذرا سب ایک ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بلکل اسلام کے خلاف ہیں جو وہ سب بیان کرتے ہیں بلکل آدمی دین سے چلا جاتا اور اس کے علاوہ کئی ان کی بات ہیں جیسے انہوں نے کریس میس کا کیک کٹا اور آپ کو تاجب ہوگا یہ جو اب لندن ڈیکلیریشن ہے اس میں تو حدی ہو گئی جتنے مذہب ہیں ان سب کا جو سیمبل ہے وہ بھی پوسٹر پر ہے آپ اگر اور سے دیکھیں اور بھی چلے جائیں مناجل قرآن کے سائٹ پر سب ہیں اور اس کے ساتھ گمبد خزرہ بھی مجھے بتائی کیا گرجہ اور گرودوارہ اور کیا کہتے ہیں بدھ خانے کیا یہ ہمارے گمبد خزرہ کا ہم کافی ہم ردیف کہ سب ان کے برابر لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف گمبد خزرہ یہ تو سب قیامت تو چھوڑ دیجئے چلیے صاحب جیسے میں تقریر کرنا ہوں آپ کہیں بھئی کیا حرج ہے گر کچھ یہودی اور نصارہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کی تقریر سنیں اچھا تقریر سننے کے بعد یا ان کے کام میں کچھ ایسا تو ہو نا مثلا ایک کارنفیرنس ہوئی تو کم سے کم سو پچاس آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا کچھ یہ فائدہ تو نظر آئی یا نہیں کچھ ایسا فائدہ نہیں بہت ہاں ہاں بہئی بہت اچھے بات ہیں بہئی اور آپ کو تاجب ہوگا کہ جب ان کا اجلاس ہوا تو سرکاری طور پر لندن میں بسیں چلیں سرکاری طور یہ کہ ہمارے وفادار ہیں ہمارے دین کے عیسائی اور یہودی کہ سرکاری بسیں چلیں اور لوگوں کو وہاں تک پہنچائے گیا اور کہا جاتا ہے بہت بڑا یہ جلسہ کامیاب ہوا سمجھے صاحب کہ پندرہ بیس ہزار آدمی برطیانی جیسے شہر میں جمع ہوئے ظاہر ہے کہ جب حکومت ان کی سرپرستی کرے گی یہ سب جمع ہوئے اتنا بڑا مجمع ہونا کوئی نہیں اور سب سے بڑی قیامت کیا ہوئی فرص کیجئے جیسے پندرہ فرقے آپ نے جمع کیے سکھ ہندو برہمن کیا نام ہندو بھی کئی فرقے اور یہودی اور نصارہ ان سب کو ذرتشتیان آتش پرس وغیرہ ان سب کو پانچ بانچ منٹ دیئے گئے جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ ہوا یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان سے کہا لاوڈیس پی کہا کے کہ تم بھی اپنے خدا کو یاد کر جس کو تم خدا کہ تو سب نے اپنے اپنے خدا کا ذکر کیا اور لوگ سمجھ رہے ہیں واہ 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 بڑی کانفرن کامیاب ہوئی تو بتائیے دین کہاں ہے یہ دینداری کہاں ہے کیا ہمارے پچھلے مشایخ نے کسی نے ایسا کیا کیا اس طریقے سے لیا کہ سب یہود اور نصارہ کو جمع کر سب نے ایک جہتی کا اعلان کیا پھر مجھے بتائیے سب ایک جہتی کا اعلان ہو گیا اب دنیا میں جگڑا کائے کر رہا پھر تو آپ مسلمان ہیں تو آپ ہندو اور سیکھ اور عیسائی سب کے ساتھ آپ ہنیمون منائیں کوئی اس میں پریس کرنے کی ضرورت نہیں یہ کسی بہت بڑی ایجنسی کا کام ہے پھر ہی میسن قسم کے ایجنسی کا کام ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے آپس میں برگشتہ کیا جائے یہ انگریزوں کی ہمیشہ یہ رہی اب میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں آپ نے خیر چپتا ہوا سوال پوچھا سارے حضرات بیٹھے ہیں حالانکہ میں بیمار ہوں رات بھر بخار میں رہا پھر بھی میں اٹھ کے آ گیا اس لئے کہ میں نے کہا لوگ مایوس نہ ہوں اب میں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں ایک نواب صاحب تھے جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں ان کا نام تھا نواب چھتاری صاحب یہ رسالے میں مضمون چھپا ہے اس کو ہم نے محفوظ رکھا پھر اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے ترجمان میں بھی اس کو چھاپا اب میں بتاؤں سازیشیں کیسی ہوتی انگریزوں کے گورنر تھے تو نواب چھتاری نوابوں کے بڑے اس وقت دب دبے تھے نواب چھتاری کو انہوں نے لندن بلایا بطور مہمان نواب چھتاری چلے گا بڑے دوست تھے دونوں انگریز گورنر اور نواب چھتاری ایک دن اس نے نواب چھتاری کو کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی حیرت انگے چیز دکھاؤں گا اور آپ اس کا وزٹ کریں انہوں نے کہا چلی نواب صاحب نے مضمون لکھا ہم گاڑی میں بہت دور تک گئے وہاں پھانٹک بند تھا گورنر جو تھے انڈیا کے کوئی صاحب انہوں نے اپنا کارڈ دکھایا تو پھانٹک کھل گیا پھر جب دور گئے پھر ایک پھانٹک پڑا پھر جانے کے بعد ایک بہت بڑا دارلوم ہمیں ملا یعنی کیا کہنا چاہیے ایک اسلامی دارلوم جب ہم وہاں گئے تو سب کے ڈاڑی تھی امامہ باندھی تھے جبے پہنے تھے عربی میں بات کر رہے کہیں رفع دین پر مناظرہ ہو رہا ایک فکرہ تک رفع دین نہ جائے دوسرا کہتا تھا جائے کہیں علم غیب پر مناظرہ ہو رہا کہیں اسلام اور کفر پر مظاہرہ ہو رہا جیسے لگتا ہے کہ لوگوں کو مناظر بنایا جا رہا ہے آپ اسم بھیس اور آواز کرنے کے بعد شیخ الحدیث ہیں ایک صاحب حدیث پڑھا رہے ہیں ایک صاحب فقہ پڑھا رہے ہیں ایک صاحب منطق پڑھا رہے ہیں ایک صاحب سرخ پڑھا رہے ہیں ایک صاحب ناؤ پڑھا رہے ہیں ان دیکھ کر کے اس نواف صاحب بڑے تاجمہ ہوئے کہ ماشاءاللہ اتنی دین کی خدمت ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں گورنر صاحب الگ لے گئے کہیں لے کہ نواف صاحب اس میں ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ایک آدمی مسلمان ہے یہ چھپاوہ مضمون موجود ایک آدمی مسلمان نواف صاحب نے کہا یہ تو اتنے دیندار لوگ نظر آنے ہیں ڈاڑیاں ہیں جبیں ہیں عربی میں بات کر رہے ہیں اور ہمارے مسائل پر گفتوں کریں کہا سب یہ مسلمانوں میں تفرخہ ڈالنے کے لیے ٹیم تیار ہو رہی ہے کہ جب آدمی آئے گا عربی بولے گا آپ سمجھیں کہ بڑا مسلمان ہے فقہ کی زبان میں بات کرے گا آپ کہیں کہ بڑا مسلمان ہے تو آپ دیکھئے کہ اس طریقے سے مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے انگریزوں نے کیسے لوگوں کو تیار کیا اور یہ تو ایک بات ہم ہم تک پہنچی اور نہ جانے ایسی کتنی باتیں پہنچی ہوں گی اب آپ سلطنت عثمانیہ کو ہم فرے کو پڑھئے آپ اور پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کر انٹرنیٹ پہ ہی کتاب آپ کو مل جائے ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو کوئیت سے عربی میں چھپی انگریزی کا نسخہ بھی موجود اور پاکستان میں کسی پروفیسر نے اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا جو ہماری یہیں ہجرے میں موجود یہ ایک نو آبادیاتی منسٹری تھی برطانیہ کی جس نے پوری سلطنت عثمانیہ کو توڑا سلطنت عثمانیہ کو ٹوٹنے کے بعد ہی سعودی عرب نے مکہ مکرمہ مدینہ منوارہ پر اپنے نجدی لوگوں کو ولا کر قبضہ کیا اور یہ سارا کام سات آدمی کا ایک اس میں خاتون تھی چھے مرد واضح تو اس کتاب میں اس نے لکھا کہ میں جب عراق گیا تو عراق میں مجھے محمد بن عبدالوہب ملا پہلے اس نے اپنی تیاری یہ کی کہ استمبول گیا ایک دارلوم میں داخلہ لیا ایک شیخ کا مرید ہو گیا اور اس شیخ کو جو سنی صحیح لقیدہ تھا اس کی تعریف بھی کرتا ہے کہ وہ شیخ مجھے نو مسلم ہونے پر بڑی مجھ سے محبت کرتا تھا اور مجھے بھی جب میں نے اپنا کام مکمل کا جانے لگا مجھے بھی بڑا دکھ ہوا کہ اتنے شفیق استاد کو میں چھوڑ کے جا رہا مگر مجھے تو ایک کام کرنا ہے ایک سازش کرنی محبن عبدالوہب سے ملا اور میں نے اس کو پکڑ کر دوستی گانٹھی اور اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ شراب حرام نہیں اتنا سیکھ لیا کہ شراب حرام نہیں یہ منسوس حرام نہیں قرآن مجید فرقہ نے ہمیں اسے کہیں حرام قرآ اور شراب پر میں نے اسے مناظرہ کیا محمد بن عبدالوہب جس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں سعودی عرب وال سعودی عرب کا سب سے بڑا مولوی وہی تھا محمد بن عبدالوہب اس کو میں نے شراب کے معاملے میں قرآن اور سنت سے ایسے دلائل دیئے کہ وہ قائل ہو گیا پھر اس کو شراب پلائی پھر اس کے بعد میں نے اس سے بحث کی کہ متا حرام نہیں متا جائب ہماری تاریخ میں سات ہجری میں غزو خیبر کے بعد حضور نے دو چیزوں سے منع کیا ایک تو متاسع منع کیا اور ایک گوھ کھانے سے گوھ ایک جانور ہے جیسے سانڈا اور چپکلی ہوتی نا یہ اتنا بڑا جانور ہے کہ تقریباً ڈیڑھ گس دو گس کا ہوتا ہے بہت طاقتور جانور اسے ڈاکو استعمال کرتے اس کے کمر میں پھندہ بانتے اس کے ماہرین ہیں پھندہ باننے کے بعد کسی قلعے میں یا کسی مکان میں ڈکیتی کرنی ہو اس کو اس طریقے سے گھماتے اور گھمانے کے بعد جیسے کسی چیز کو پھیکا جاتا منجنک اس طریقے سے گھما کر کے مکان پہ چھوڑتے وہ مکان میں چپک جاتی ہے قلعے پہ چپک جاتی ہے وہ اتنی طاقتور ہے آپ کو سننے کے حیرت ہوگی کہ اس رسی میں پوری فوج چڑھ جائے مگر وہ پنجے ایسے گاڑ دیتے دیواروں پر کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی وہ بھی لوگ کھاتے تھے کسی زمان میں اس کو کہتے ہیں گوہ جنگلوں میں ابھی بھی ہوتی اس کو حضور علیہ السلام میں کھانے سے بنا کیا یہ جو گھوڑ دوڑ والے لوگ ہوتے ہیں گھوڑے دوڑانے والے گھوڑے میں طاقت اور اس کی سانس بنانے کے لیے گوہ کو زبا کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اور اس کو وہ پلاتے ہیں یعنی عرق پلاتے ہیں اس کو پکانے کے بعد میں کہ جانور میں جو ہے وہ طاقت اور سانس جو ہے وہ اس میں پیدا ہو جائے دو چیزوں سے حضور نے منع فرمائے اور اس نے کہا کہ میں نے اس کے بارے میں محمد بن عبدالوہاب نجدی کو یہ قائل کیا کہ مطا جو ہے وہ حرام نہیں ہے اور اپنی منسٹری کے خاتون کے ساتھ اس کا مطابع کروایا اور اس کے عشق میں ایسا پھانسا کہ پھر وہ نکلی نہیں پایا اس طرح ہم نے سات آدمیوں نے پوری سلطنت عثمانیوں کو توڑ کے رکھ دیا تو آپ دیکھیں کیسی کیسی سازش ہو رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی آدمی جب ایسی بات کرے تو یہی لگتا ہے کہ فریمہسن کا آدمی یہودیوں کیسائیوں کے تنظیم کا کوئی آدمی ہے تاکہ مسلمانوں میں فرقہ پرستی اور اسی طریقے سے آپ کہیں بازاریں ملیں جہو سا انٹرنیٹ پر مل جائے برٹیش ایمبیسی چلے جائیں آپ ان کا جو لائبریری ہے اس میں کتاب لینا ایک کتاب کا نام ہے جس کا اردو میں آپ ترجمہ کر لیں انگریز ایمبیر یا انگریز حکومت کا ہندوستان میں ورود یہ کتاب ہے اس میں آپ دیکھ لی مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے کیسے تلاش کیا سیال پورٹ میں ٹیپٹی کمیشنل کے آفیس میں وہی کلر تھا اس سے پادری آن کر کے ملتا تھا ملنے کے بعد اس کو تلاش کیا تلاش کرنے کے بعد اس کو کیسے نبی بنایا کیسے اس کی آبیاری کی اس ساری کتاب میں محترم حضرات موجود ہمارے پر اصل کتاب تو نہیں مگر وہ اقتباس اس کے انگریزی کے جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جیسے اس کو بنایا انہوں نے نبی ڈالدہ نبی بناسپتی نبی اور اس کو چڑھایا اور چڑھانے کے بعد مسلمانوں تفرقہ ڈال کر آج آپ غور فرمائیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تعدادہ دنیا بھر میں دیرڑ عرب بتائی جاتی حقیقت اللہ بہتر جائے جو آداد ہو شمار کے دنیا دیرڑ عرب بتائی جاتی اور ایک مرتبے مرزا طاہر نے لندن میں چونکہ یہ اب یہاں سے قادیان یہ کیا کہتے ہیں آپ کا لاہور سے منتقل ہو گئی ہے اب ہیٹ کورٹر انہوں نے لندن اور برطانی بنا لیا کہ جنہوں نے ان کو پالا تو وہیں ہیٹ کورٹر بن گیا تو اس نے پریس کانفر اس نے یہ کہا کہ دنیا بھر میں قادیانیوں کے تعدادہ ایک کروڑ ہو گئی لیجے ایک کروڑ آدمی تو گئے نا ہم کہتے ہیں آپ سے لوگ اچھا نہیں مانتے بھئی آپ بری صحبت میں مد بیٹھو بے دین لوگوں میں مد بیٹھو ان کی بات مد سنو اس پر کان مد دھرو لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے سامنے مسکرائے کہ قہوت بیان کرتے ہیں یار کی یاری سے کام یار کی کرنی سے کیا کام بتائی تو یہ کہاں سے لائیا مرزا غلان بھئی ہم آپ کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھایا پانی پیا اور ان میں ماحول میں مل گئے تو کیا ہوا کہ ایک دن ایسا آیا کہ اپنا دین چھوڑ کر کے نکل ہم نے یورپ میں یہاں دیکھا آپ کو تاجک ہوگا کہ جرمنین قادیانیوں کے اتنے بڑے بڑے سینٹر ہیں کہ سعودی عرب کے پاس بھی اتنے بڑے سینٹر نہیں چھے چھے اکڑ دس دس اکڑ پر ان کی عبادت گائیں بنی ہوئیں اور ان کے تلال شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ کو پریشان دیکھ کیوں پریشان آئے آپ کو گرین کارڈ آپ ادھر آئی یہ احمدی ہونے کا فارم بھر دیں کھانا پینا گرین کارڈ وغیرہ یہ سب ہمارے ذمہیں لوگ گرین کارڈ کی وجہ سے قادیانی بن رہے دو تین تو ہمیں ملے ان کو ان میں تو توبہ کر آئے اب وہ کیا کہ ارے بھئی اندر سے دھوڑی قادیانی بنے تو نوکوری کے لیے قادیانی بن گا رہے جب آپ نے سائن کر دیئے کہ میں قادیانی ہوں تو کیا فائدہ ہوگا آپ کا اندر سے مسلمان رہنے کا شریعت کے تمام حکامات تو اس کے ظاہر پر تو یہ سازش مجھے لگ رہی ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسی سازش کی جائے کہ یہ آپس میں جو ہندو مسلم فساد ہے یا یہ ہے وہ ہے اس سب سے بچا کر یہ کہا جا کہ سب دیندار لوگ ایک ہیں تو ان کے نزدیک وہ دیندار ہیں اور اسی طرح میں نے سری لنکا میں جو ان کا ایک وہ تھا ان کا دینی رہنما جس کو آپ کہہ دیں میں نے اس سے ملنے کی کوشش کی کہ میں اس سے پوچھوں بھئی آپ کا دین کس پر ہے اگر آپ کا آسمان دین ہے تو آپ کی کونسی کتاب بتائی آپ کس دین پر آپ عمل کرتے مگر ہمارے مسلمانوں نے کہا کہ یہ بہت شدید ہوتے اپنے مذہب میں آپ غیر ملکی ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا ہے اس لئے کہ بودیس زیادہ ہیں مسلمان تو سری لنکا میں کوئی چھے یا پانچ فیصد ہیں تو یہ آپ کو کسی نقصان نہ پہنچا ہے اس لئے ہم ان سے بات نہیں کر سکے مگر یہ بودیس ہیں ان کا کوئی دین الہامی نہیں ہے اور یہ جو سازیش ہو رہی ہے کہ ہم سب ایک ہے اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے لمبا ہو گیا جواب یہ اور کوئی سا پوش ہے